جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے قرآن کریم میں احادیث میں اس کا اسی انداز میں اسی اہمیت کے ساتھ تذکرہ موجود ہوتا ہے چنانچہ نماز جو آج مسلمانوں کے درمیان غیر اہم ہو چکی ہے اپشنل چیز بن چکی ہے عام ماحول میں لوگ جس کے دل میں آئے پڑھ لیتا ہے جس کے دل میں آئے چھوڑ دیتا ہے جس کے دل میں آئے کئی نمازیں ایک ساتھ کر دیتا ہے گویا اہم نہیں ہے لیکن آج قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اہم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکام جتنے بھی ہیں حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بھیج دیئے لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا تو اللہ نے سسٹم ہی چینج کر دیا صاحبِ وحی کو یعنی حضور علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا اور وہاں پر نماز فرض کر دی بات سمجھ میں آگئی سورہ اسراء جو ہے بن اسرائیل سبحان الَّذِي يَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى مسجدِ حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ اقصى میں لے وہاں پر انبیاء کو آپ نے جماعت کرائی پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ساتوں آسمانوں کو بھی کراس کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور نماز فرض کر دی وہاں نماز اتنی اہم تھی کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ نے وحی کا سسٹم ہی چینج کر دی نمبر ایک نمبر دو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم ہے کہیں ترغیب ہے کہیں فضیلت ہے کہیں وعید ہے سات سو کے قریب سے کلوں دفعہ نماز کا لکر فرمائے بہت دفعہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آخری وقت ہے فرمایا کہ میرے حجرے کے سامنے جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ ہٹایا گیا دیکھا لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے اپنی آنکھیں تھنڈی کری اور فرمایا کہ لوگوں میں تجا رہا ہوں خیال کرنا نماز کا اپنے غلاموں کا نماز کو مت چھوڑنا غلاموں پر ظلم مت کرنا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا بے ہوش ہو گئے پھر جب نماز کا وقت آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یاد جلائے حضرت آپ کی نماز رہتی ہے فرمانے لگے نعم لا حضر فی الاسلام لما لا خلاف جس آدمی کی نمازی نہیں ہے جو بے نمازی ہے اس کا اسلام کے اندر دعویٰ کرنا ہی فضول ہے اس کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ دعویٰ فضول ہے باطل ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة و عماد الدین لوگوں نماز کا ستون دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے جس عمارت کے اندر ستون نہیں ہوتا ہے وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی دین کے لئے نماز کے حصیت اور اہمیت جو ہے وہ ستون کی ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بہت سی جگہ حکم دیا ہے اقیم الصلاة و آت السقا نماز پڑو سقادو حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا ساری نماز کی محافظت کرو خاص طور پر زہر اثر کی نماز اتنو ما اوحی ایلیکہ من الكتاب و اقیم الصلا نماز قائم کرو احادیث میں اس کی اہمیت تو دیکھتے ہیں فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة اعمال میں عقیدے کے بعد اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو اگر کسی کی نماز ٹھیک نکلی تو آگے کے اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے کیونکہ جو آدمی نماز کا احتمام کرتا ہے تو پھر وہ باقی دین کے شعبوں کا بھی احتمام کرتا ہے اگر نماز کسی کی غلط نکلی صحیح نہیں نکلی تو آگے کے لئے اس کے لئے مشکلات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن مسعود کی روایت ہے یبعث مناد عند کل حضرت صلا ہر نماز کے وقت جب جب نماز کا وقت آتا ہے ایک منادی اعلان کرتا ہے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے بنی آدم قوموا فأطفئوا ما اوقت من اللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس آگ کو بجا دو جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جلا رکھی گویا جو آدمی نماز نہیں پڑتا اس کے اوپر آگ جل رہی ہے جب وہ اٹھتا ہے نماز پڑتا ہے تو اس کے اور پچھلی نماز کے درمیان جتنے گناہیں معاف کر دیے جاتے پھر جب مثلا زہر کے وقت اعلان ہوتا ہے پھر اثر کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے پھر مغرب کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے ہر نماز کے وقت اعلان ہوتا ہے اگر آدمی اٹھ کے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن دوسری روایت میں ہے اِذَا جْتُنِي بَتِلْكَ بَاعِرْ یہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر کبیرہ سے انسان بجے دوسری روایت حضرت ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں ویا حدیثِ قدرتی ہیں اِنِّ افتربتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَةِ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ حَافَضَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ عَلَى عَهْدِكَ یہ پیغمبر میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی آپ کو پتہ ہے نا محراج میں پہلے پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی پھر کم کرتے کرتے پانچ ہو گئی اور وعدہ یہ ہوا کہ جو آدمی یہ پانچ نمازیں پابندی سے پڑھے گا اس کو پچاس ہی کا ثواب ملے گا تو فرمائیں کہ میں نے پانچ نمازیں فرض کی ہے اور جو آدمی پابندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ محافظت کے ساتھ یہ پانچ نمازیں پڑھے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں اللہ کا وعد ہے یقین آگئے آپ کو پڑھو گے نا انشاءاللہ پھر ایسا نہ ہو کہ کام سے آیا ذرا سا سردرد ہے جی لیٹ گیا نمازیں رہ گئی رات کو سویا صبح چھ بجے چار بجے پانچ بجے سات بجے ٹائم ڈیوٹی ٹائم کے لئے لارم تو رکھتے ہیں نماز کا نہیں رکھتے بھائی نماز سے ذرا پہلے دورہ کا تحجد کا بھی احتمال فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کو جنت میں داخل کرنے کی میری کوئی زمان حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تک آپ کے جواہ آپ کی سواری کی لگام پکڑ کے چلتے رہے فرمایا کہ اے معاد انکا تعتی قوما من اہل الكتاب فادعوهم ملا شہادة ان لا الہ الا اللہ فہنهم اطاعوا لذالک فاعلیمهم ان اللہ اخترد خمس صلوات کل یوم اے معاد تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں ان کو پہلے عقیدہ سکھاؤ توحید سکھاؤ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ بتا دو کہ دن اور رات میں ان کے اوپر پانچ نمازیں پر اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل میرے دوست یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی خاص نصیحت فرمائے لا تشرف باللہ شیعہ دیکھو اللہ کے ساتھ کبھی شرق مت کر وَإِن قُطِعْتَ او حُرِّقْتَ او صُلِّبْتَ اگرچہ تجھے ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا جائے یا تجھے جنا دیا جائے یا تجھے فانسی لڑکائی جائے شرق مت کر اگلی بان وَلَا تَتْرُقِ صَلَاةَ مُتْعَمِّدِينَ جان بوچھ کر نماز بھی مت چھوڑ فَمَن تَرَقَهَا فَقَدْ خَرَجَ مِنَا جس نے نماز چھوڑ دی اسلام سے نکل گیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لَا حَزْوَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاتَ لَا جس نے نماز نہیں پڑھی جو بے نمازی اس کا اسلام کے اندر دعویٰ ہی فضول ہے کہ میں مسلمان میرے بھائیو دوستو بزروں کو موضوع بڑا تفصیلے ہیں بہت دلائل ہیں میرے خیال میں ایک عاقل سمجھدار مسلمان آدمی کے لئے اتنے دلائل کافی ہیں آئندہ یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت و اذان ہو رہا ہو اور آپ بیٹھ سے سو رہے ہوں یا کام میں مصروف ہوں یا دکان میں ہوں یا بزنس میں نہیں نہیں یہ نہیں ہو رہی ہے جس کو اللہ امپورٹنٹ سمجھے حضور امپورٹنٹ سمجھے ضروری سمجھے اس کو اگر ہم مسلمان ہیں تو امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھ جائے معمولی معمولی بات پر نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں تدبیر اولا کے ساتھ پڑھیں